مخلوقِ خدا کے ساتھ محبت خیر خائی اللہ کریم نے ان صوفیاء کو کمال درجے میں عطا فرمائی حضرت خاجہِ خاجگاں کی شان میں کیا بیان کروں جن کے سلسلہ علیہ کا فیض پوری دنیا کے اندر عام ہے اکابرینِ امت میں آپ شامل ہیں امت کے اولیاء میں ایک انفرادی ممتاز مقام خاجہِ خاجگاں کو حاصل ہے اور خدمتِ خلق کے حوالے سے آپ کے چلائے ہوئے لنگر خانے آج بھی چل رہے ہیں آپ کے بنائے ہوئے مدارس آج بھی چل رہے ہیں آپ نے فرمایا جس کے گھر چولا نہ جلے وہ رات کو بھوکا نہ سوئے مجموعین الدین کے گھر آئے میں اسے کھانا کھلا کے سولا ہوں آپ نے لنگر خانہ جاری کیا پاک پتن شریف والوں نے لنگر خانہ جاری کیا حضرت علی آمد صابر کلیری انہوں نے لنگر خانہ جاری کیا خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے خلافہ مریدین انہوں نے بھوکے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے لنگر خانے جاری کی جو کچھ فتوات ہوتی تھی درگاہ پہ آتا تھا فقیروں میں بانٹ دیتے تھے انہیں کھلا دیتے تھے بھوکوں سے محبت ان کی مدد کرنا ان کی بھوک مٹانا یہ ان کی خواہش تھی یہ ان کی صیرت ہے یہ ان کا اخلاق ہے خاجہ صاحب نے فرمایا جس کے گھر چولا نہ جلے وہ بھوکا نہ سوئے وہ انہوں دین کے دیرے پہ آئے میں کھانا کھلا کے سو لاؤں گا اور پھر آپ نے فرمایا شودر برہمن چھوٹ چھات کا زمانہ تھا یہ اونچی ذات یہ نچلی ذات یہ گھٹیا ذات یہ آلہ ذات خاجہ صاحب نے فرمایا بحثیت انسان کسی گورے کو کالے پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت کا میار ہے تو تقوی ہے اگر لوگ تم سے نفرت کریں کہ تم نچلی ذات کے ہو اور تمہارا دل ٹوٹے تو مہین الدین کے دیرے پہ آ جاؤ جس سے کوئی نینہ پیار کرتا میں سید زادہ اسے سینے سے لگاؤں گا میں اس کا ماتھا چوبوں گا میں اس سے پیار کروں گا خاجہ صاحب نے محبتیں بانٹی خاجہ صاحب نے محبتیں تقسیم کی ہیں حسن اخلاق خاجہ صاحب کی صورت بھی بڑی آلہ تھی بڑے حسین تھے بڑے خوبصورت تھے لیکن آپ کی صیرت صورت سے بھی زیادہ آلہ تھی